اپنے پتا کے دیہاند کے ترنتباد مدد پردیش کے مخمتری ڈاکٹر مہنی یادو نے اپنے گھر سے سرکاری کام کا نفٹایا مخمتری یادو ورک فرام ہوم کا بہترین ادھاران بند کر سامنے آئے ہیں آپ نے پتا کی اسٹھیوں کا وسرجن کیا اور اس کے بعد وہ روش کے شاس کی کام بھی پون کر رہے ہیں وہ پردیش کی گتیویدیوں پر گمبیرتہ سے نجر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کئی جلوں کے مددوں کو سنگیان لیا اور سمبندت کلیکٹروں کو دیشہ نردیش دیئے مخمتری ڈاکٹر مہنی یادو نے اپنے پتا سرگی پونم چند یادو کے ندھن کے بعد گوالیر دھار اور جھابوہ زلے میں ہوئی گھٹناوں کے سمبندھ میں تینوں زلوں کے کلیکٹروں سے فون پر چرچا کر جانکاری لی اور عام ناغریکوں کی راہت کے لیے آوشک دیشہ نردیش دیئے اس بچ مخمتری یادو نے اپنے پتا کی اسٹھیوں کا ویسر جن شپرا نادی میں کیا سی ایم نے جھابوہ کلیکٹر کو نردیش دیئے کہ جو بچیاں بہ گئی ہیں ان کے پریوار کو چار چار لاکھ روپے کی سہیتہ راشی دی جائے جس کے بعد مخمتری نے گوالیر کلیکٹر سے چرچا کیا اور ٹراما سینٹر کی گھٹنا کی جانکاری لی وہی دھار زلے کے گرام بڑھوانیاں میں آدیواسی بالاک آشرم پریسر میں بارش کا پانی بھر جانے سے ویدھیارتیوں کو ہوئی پریشانیوں کے سمبند میں بھی سی ایم نے کلیکٹر سے بات کی مخمتری ڈاکٹر یادو نے سبھی کلیکٹروں کو ایسی گھٹنائے دوبارہ نہ گھٹی تھوں اور اس کے لیے ساؤدھانی رکھنے کے نردیش دیئے اس کے بعد مخمتری نے انشاث کی آئیوجنوں میں بھاگ لے کر ایک مثال پیش کی ہے ایک بار دیکھ کے بتانا لیکن ایسی گھٹنا ہو اور اس کا پیاد ہو جاتا ہے ایسا لگے تو لگ جائے بائیسے پہ جندیٹش ہونا ہے اس کا کوئی بسنہ نہیں یہ ڈینگو ہوں پڑ گئے گا اور جانچ کر رہا ہے باری تیسی بھی بات ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو